اپریل 1912 میں ایک ایسا جہاز صرف 160 منٹوں میں سمندر میں ڈوب گیا جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈبو سکتی تھی یہ ٹائٹینک تھا جس کو تیار کرنے میں ہزاروں ورکلز نے دن رات کام کیا ٹائٹینک حادثے میں تقریباً 1500 سے زائد لوگوں نے اپنی جانے گوائی ماضی میں کئی سیاہ ہزاروں ڈالرز دے کر جہاز کی پانی بھری قبروں میں دورہ کرنے گئے اب ٹائٹین کے مسافر لاکھوں ڈالرز دے کر موت کے حق دار ٹھہرے کئی دہائیوں تک ٹائٹینک کا بدفن نامعلوم تھا 1985 کی دہائی میں ٹائٹینک کے ملبے کی دریافت نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا 1997 میں جینس کیمرون نے ٹائٹینک پر فلم بنا دی اور اس کہانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ٹائٹینک 882 فٹ لمبا دیوہیکل بحری جہاز تھا یہ 11 اپریل 1912 کو برطانیہ سے نیو یارک کی طرف رمانہ ہوا اس میں بائیس سو سے زیادہ مسافر اور عملہ تھا ایک لاکھ تیس ہزار پاؤنڈ سے زیادہ گوشت اور مچھلی چھ سو روٹیاں پکانے اور برف ڈالنے والے چمٹے تھے اس کے ساتھ ساتھ بتیس لائف بورڈز جہاز میں رکھنے کے لیے خصوصی طور پر انتظام کیا گیا تھا بحری جہاز کا یہ بحری سفر شروع ہوا تو اس کو تیس سے زائد برف کی وارننگز دی گئی جس کو ٹائٹینک نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا یہ بحری جہاز نیو یارک کی طرف آستہ آستہ بڑھ رہا تھا سب لوگ بہت خوش تھے امریکن اور بریٹش ایک دوسرے کے ساتھ آئس کے گلاس پیتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک رات کو گیارہ بچ کر چالیس میڈ پر ایک آئس برف سے ٹکرا گیا ٹائٹینک کو انسی کیبل کہا جاتا تھا یعنی کبھی نہ ڈوپنے والا جہاز اس کے کپتان کا کہنا تھا کہ ٹائٹینک کو کوئی نہیں ڈبو سکتا یہاں تک کہ خود خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا لیکن اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے بیسمی صدی کے آغاز میں بحری سفر انتہائی منافع بخش کاروبار تھا مسافروں اور تارکین وطن کی نکلو حمل کے لیے بحری جہاز کی لائنیں تھی دو اہم لائنیں وائٹ سٹار اور کیونٹ لائنیں تھی ان دونوں نے مل کر ایک ایسا جہاز بنانے کا منصوبہ تیار کیا جو رفتار کے بجائے زیادہ آرام دے ہو جس میں لوگ آسانی سے سفر کر سکیں آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تین جہاز بنائے جائیں گے جن میں پہلا ٹائٹینک دوسرا اولیمپک اور تیسرا بریٹینک تھا لیکن اکتیس مارچ انیس سو نو کو ٹائٹینک کی تعمیر کا کام شروع ہوا اس پر اولیمپ کے تین ماہ بعد کام شروع ہوا دونوں جہازوں کو ڈیزائن کرنے والی ایک ہی شخصیت تھی اس شخصیت کا نام تھومس تھا ٹائٹینک جہاز میں ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے علاوہ بہت بڑا ڈائننگ روم چار لفٹیں اور ایک سویمنگ پول تھا اور ان کی حفاظت کا بھی خصوصی طور پر انتظام کیا گیا تھا اس میں سولہ کمپارٹمنٹ تھے جن کے خصوصی دروازے بنائے گئے تھے جہاز کے بنانے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر چالیس کمپارٹمنٹ بھی پانی سے بھر جائیں تب بھی جہاز کے بریچ کو کچھ نہیں ہوگا اسی وجہ سے ٹائٹینک کو انسی کیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا اکتیس مئی انیس سو گیارہ کو یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا اس کے بعد اسے سمندر میں لانچ کیا گیا پھر جہاز میں مشینری لگا دی گئی اور اس کا اندرونی کام پانی کی سطح پر کھڑے ہوئے کیا گیا ٹائٹینک دنیا کے سب سے بڑے اور خوشحال ترین جہازوں میں سے ایک مانا جاتا تھا اس کا وزن تقریباً باون ہزار ٹن سے زیادہ تھا ٹائٹینک جہاز میں سفر کرنے کے لیے فرس کلاس کا کرایا اس وقت آٹھ سو پچاس پاؤنس تھا یہ کرایا کتنا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک برطانوی فوجی کی پورے سال کی تنخواب بیس پاؤنس تھی اس کے مطابق اس کا کرایا ایک برطانوی فوجی کی چالیس سال کی تنخواہوں کے برابر تھا جبکہ ٹائٹینک کے تھرٹ کلاس کا ٹکٹ سات پاؤنس تھا ٹائٹینک کے ریڈیو اپریٹر کو بار بار برفانی تودے کی وارننگ دی جاتی رہی لیکن یہ انہیں نظر انداز کرتی رہی چودہ اپریل کی شام کو ٹائٹینک نے ایک ایسے علاقے کے قریب جانا شروع کیا جہاں برف کے تودے موجود تھے کپتان نے جنوب کی طرف جانے کے لیے جہاز کا تھوڑا سا رخ تبدیل کیا تاہم اس نے جہاز کی رفتار تقریباً بائیس برقرار رکھی رات کو تقریباً نو بچ کر چالیس منٹ پر آئیس برگ کی وارننگ ملی لیکن دوسرے کپتان تک اسے نہیں پہنچایا گیا رات کو دس بچ کر پچپن منٹ پر اس کو ایک اور جہاز نے وارننگ بھیجی کہ وہ برگ کی وجہ سے پھنس چکا ہے تو ریڈیو آپریٹر نے اس کی سرجنش کی کہ تم بار بار کیوں ڈسٹرپ کرتے ہو رات کو تقریباً گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر جنوب میں ایک آئیس برگ نظر آیا اس پر کپتان کو اطلاع دی گئی فوری طور پر جہاز کو موڑنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ آئیس برگ کے بہت قریب آ چکا تھا جہاز کی ایک سائیڈ آئیس برگ سے ٹکرا گئی زیادہ تر ماہرین کا خیال تھا کہ جہاز کو موڑنے سے جہاز کرفتار سوست ہوئی اس سے کمپارٹمنٹس میں پانی بھرا اگر یہ سیدھا ہی آئیس برگ سے ٹکراتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا ٹائٹینک نے اپنی مدد کے لیے کئی سگنل بھیجے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی جہاز اس کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا اور جہاز نے آستہ آستہ ڈوبنا شروع کیا جیسے ہی یہ ڈوبنا شروع ہوا تو پانی میں لائٹ بورڈز کو اتارنے کا کام شروع کر دیا گیا لیکن بائیس سو لوگوں کے لیے ناکافی تھی اس میں سے گیارہ سو اٹھتر لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر گنجائی سے بڑھ کر لوگوں کو لائٹ بورڈز میں بٹھایا گیا تو یہ ڈوب سکتی ہے اس لیے کم لوگوں کو بورڈز میں بھیجا گیا جب ٹائٹینک کے مسافر لائٹ بورڈز میں بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے تو ٹائٹینک کے مسیقار میدان میں آ گئے اور انہوں نے اسی دوران مسیقی بجانا شروع کر دی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تمام وقت مسیقی بجاتے رہے یہاں تک کہ جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے ٹائٹینک درمیان سے ٹوٹ گیا جو لوگ وائٹ بورڈز میں گئے وہ بچ گئے بکیا تمام لوگ مر گئے مجموعی طور پر پندرہ سو سے زائد لوگوں نے اس حادثے میں اپنی جانے گوا